اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں تو ظاہر باتیں ان کے اپنے مطالعہ ہیں ان کے سفر و اسمار بھی ہیں اور ہم ان کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھ لیں وہ ہمارے بڑے ہیں ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتے ہیں دین کا جتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے لیے ایک فیصد بھی کام نہیں کریں آپ کو پتہ نہیں امت کا کتنا فکر لیے ہوئے ہیں یہ تو ہر دور پر رہا ہے ان لیا اٹھانا ابھی میں نے اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی اس بارے میں لوگ ان لیا اٹھاتے ہیں ایک مصفر تھا ان کے پاس میں ایک بچہ کام کرتا تھا تو کافی دن ہوں گے ان کے والد آیا اور تہاں انہوں نے کہ جیاز تک تم نے اسے کیا سکھایا ابھی طرف تو یہ پورا ہوا نہیں کہا لے کہ بھئی ٹھیک ہے تین دن بعد آتا ہے تین دن بعد آتا ہے انہوں نے کہا بچے سے کہ بیٹے ایک تصویر بہت ہی خوبصورت بنا نہیں ہے اٹھیک ہے جی اس نے بھائی بہت خوبصورت تصویر بنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو شہر کا سب سے اہم چورہ ہا ہے اس پر رٹکاؤ اسے اور اس کے نیچے لگ دو کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو تو اس پر نفتہ لگا دے اور انہوں نے کہا کہ اس نے تین دن کے بعد اتار کے بلا نا تو اس بچے نے وہ تصویر وہاں لگائی اور تین دن کے بعد جب گئے تو اتنے نشان لگے ہوئے تھے اتنے نشان لگے ہوئے تھے تصویر دکھائی نہیں دی بسکتے اور بچے وہاں سے آیا اب بڑا تارویس کہ میں اس پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگی تین سال ہوگے مجھے یہاں کام کرتے کرتے مرے پہ تو کچھ بھی نہیں آتا جاتا انہوں نے استاد نے دیکھا کہہ لے کہ کوئی بات نہیں گھبرانی یہی والی تصویر بناو اور تھوڑی اس سے نیول بناو اور ٹھیک ہے جی استاد کا حکم سراؤں پر دل تو ٹوٹا ہوا بجا ہوا تھا ہی پھر وہ نے تصویر بنائی اور اس سے نیول بنائی اور کہا کہ اسی چوراہے پر ڈھناؤ اور اس کے نیچے لگ دو کہ اس کے اندر جو بھی کوئی دنوں پر آئے گرام وہ اپنے دست مبارک سے ٹھیک کر دے اور اس تصویر کو آٹھ دن تک مسلسل لگے رہنے دن میں تو پہلی تصویر تو تین دن میں واپس آگئی دوسری تصویر جب آٹھ دس روز کے بعد واپس آئے تو اس پر ایک بھی نشان لگا ہوا نہیں تھا تو پتایا چلا کسی پر ملی اٹھانا بڑا آسان ہے تنقید کرنا بڑا آسان ہے تحقیق کا ماتہ رکھنا چاہیے تنقید کا ماتہ نہ رکھنا چاہیے ابھی میں مدینہ منفرہ میں تھا پچھلی مہینے کی چھے تاریخ میں اسی مہینے کی چھے تاریخ جون کی چھے تاریخ میں میں مدینہ منفرہ تھا اور غیر بل سات چھے تاریخ جمعہ کا دن تھا تو رات میں میں گولڈن سفا میں میرا قیام تھا تو ہم نے دیکھا دو تین لوگ پاکستانی بھی تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں مہین الحمدللہ انڈیا سے ہوں تو ہم نے میری شکل و صورت کو دیکھا پھر وہ تھوڑا سمجھتے رہے دیکھتے رہے تو بعض اوقات ہو جاتا ایسا تو کہ ہم نے کہ جی آپ کو ہم نے کہیں دیکھا بھی ہے میں میں تو کبھی پاکستان گھے نہیں کر اپنا کہیں دیکھا بھی ہوتا تو کہاں دیکھا ہوگا لیکن لگے آپ کے بیان تو نہیں آتے ہیں میں الحمدللہ بیان تو بھئی ٹوٹے پوٹا آتے رہتے ہیں تو اسی میں نے کہیں دیکھا اور صاحب ہمارے مولانا تاریخ جمعیس آئے ہیں میں الحمدللہ تو ہمارے بھی اور ان کے بیان سے میں اتفاق نہیں رکھتا تو مجھے بڑی جھنجھ رہا ہے ڈھائیس بات پھر میں نے کہا بھئی آپ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوگئے ہیں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء میرے وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں اگر کوئی بادشاہ ہے اس کے ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نابینہ ہے آپ ایمانداری سے بتاؤ بادشاہ کے مرنے کے بعد میں جو بادشاہت ملے گی کس کو ملے گی؟ اس کے بیٹے کو ملے گی؟ وہ نابینہ ہے کچھ بھی سے اس کے بیٹے کو ملے گی؟ اور جو اس کے پاس میں زخیرہ ہے وہ بھی اسے ہی ملے گی؟ ہے؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں ذرا سوچو اپنے گروار میں جھانکنا چاہیے جو ملانا کی بلائی کرتے ہیں، بوز رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں وہ حضرت مولانا ترشید دنبوئی رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ دنس انسلوں میں بھی ان کی کوئی عالم فاصل آدمی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو لوگ خود عالم نہیں ہیں وہ عالموں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گھروں میں حافظ قادم مولوی مفتی پیدا کر دیتے ہیں، بے شک ایمان صلی اللہ ہونے کا خطرہ ہے علماء کی برائی کرما تو میں نے کہا کہ بھئی، آپ مولانا تاریل جمیل صاحب کے بارے مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں پہلی بات کہ یہ ہے، آپ کے سر پر ڈوب ہی نہیں، چہرے پر ڈاڑ ہی نہیں، لباس آپ کا شرع ہی نہیں آپ مولانا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کوئی مولوی اگر اس بات کو سوال کر رہے تو مجھے لگتا کہ بھئی ہاں کو سوچنا چاہیے آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کی اپنی نمازیں درست نہیں ہوں گی، صورتیں درست نہیں ہوں گی، رکو سجدے کی تصویح درست نہیں ہوں گی آپ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے، آپ کو عمرے کے مسائل اور فضائل کے لیے نہیں ہوگا آپ حضرت مولانا تعالیٰ جمیل صاحب کے بارے میں ایسی بات ادا کر رہے ہیں، سبان سے نکال لیا ہے، کہ جی مجھے ان کے بیان پر اتفاق نہیں ہے، آپ کو اتفاق کس پہ ہے؟ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی اتفاق نہیں ہے، نہیں جی الحمدللہ، میں الحمدللہ بھی داروں کیوں نہیں ہے؟ اب ایک ہی بات ایسی مہینے کی، چھے جون کی، تو خارج صاحب دو آدمی اور تھے ان کے ساتھ میں، کہنے رہے گئے، یہ تو بات صحیح ہے، میں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جمہوریت جو ہے اسلامی جمہوریت ہے، اور بغیر ڈاڑی والا آدمی جو ڈاڑی نہیں رکھتا وہ اللہ کا باقی ہے، اور اسلام پر اللہ کا جو باقی ہے، اس کی سزا کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، اس کے باوجود آپ یہاں پر صحیح سلاموں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عورت بے پرتا ہے وہ بھی اللہ کی باقی ہے، جو بند ڈاڑی نہیں رکھتا وہ بھی اللہ کا باقی ہے، اور یہ وہ کناہ جو توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، ڈاڑی رکھو گے تو معاف ہوں گے، ڈاڑی نہیں رکھو گے تو معاف نہیں ہوں گے۔ وہ بے پڑھتا عورت اگر پڑھتا کرے گی تو معاف ہو گیا پڑھتا نہیں کرے گی تو معافی نہیں ہے اس کی چاہتے نہیں تو بس تقفار کر لیے اگر توافِ کعبہ بھی کرو گے تو اس کا ثواب اپنی جگہ ہے ڈالیم نہ رکھنے کا گناہ اپنی جگہ آدمی کو سوچنا چاہیے میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں تمام زندگی جس کی دین پر لگی ہوئی ہو اس کے باوجود اچھا پھر آپ ہوتے کون میں اٹھانے والے آپ کو کس نے کہا کہ ان کا ذرا حساب کرے کہ وہ کیا ہیں کیسے ہیں آپ اپنے آپ کو تو سوچیں ہمیشہ یاد رکھو جو آدمی دوسروں کے اوپر دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتا اس کو اپنے سمجھ میں نہیں آتا کچھ جو آدمی اپنی کمی پر نظر رکھے گا اس کو دوسرے کی کمی نظر نہیں آنے کی اور جو آدمی اپنی کمی پر نظر نہیں رکھے گا اس کو دوسرے کی کمی پر نظر آئے گی اس کو دوسرے کے گلے میں اگر مکھی ہے تو سامپ نظر آئے گا اور اپنا گلے میں سامپی ہے تو مکھی نظر آئے گی آج ہمارا یہ مزاج بن گیا سب کا تنگیت کرنا انگلی اٹھا لینا ایک نہ دینا تمہارا کیا لینا دینا وہ کتنا کام کر رہے ہیں لاکھوں نے کروڑوں کی دل کی دھڑکہ دی اور کتنا کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے علم نہیں ہے آپ زندگی میں اتنا کام نہیں کر سکتے مل کے کام نہیں کر سکتے وہ اکیلے تنہائی طرح کام کر رہے ہیں اپنا گھر چھوڑ رکھا ہے نہ بچوں کی خیریت کا پتہ ہے نجانے کیسے کیسے اپنا ٹائم ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نکالنا امت کو جوڑنا امت کی فکر کرنا امت کے دینات راتوں کو رونا ایک آت بات اگر زبان سے غلط نکل گئے تو منہوں سے پڑھ لیں گھنش کر لیں آپ کی پتنی جانے کتنی باتیں اس طرح کی ہوگی ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے کسی کی کہنے سننے مانگے کسی کے بارے میں املی نہ اٹھانی چاہیے تنقیق نہ کرنی چاہیے تحقیق تو مانتا رکھو اس سے بات بنتی ہے تنقیق سے بات نہیں بنتی علامان حفیظ علماء کی برائی سے بچو علماء کی نہیں سب کی برائی سے بچو آپ کے پاس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کنا اپنے کا کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے آپ اپنے بارے میں سوچو گے کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا ملتوں دوسروں کی فکر لو تو اس لیے لو کہ یہ میرا بھائی جمعیت بجانے والا کیسے بنے یہ فکر مطلب کہ یار اس کے اندر تو یہ ہے اس سے بچو اس کو پرکھے ہو اگر ہمارے ایک آن خراب ہے تو اس کو نکلوانا پسند کریں گے اس کو صحیح کروانا پسند کریں گے آپ پتا ہے عمری میں تکلیف ہو تو عمری کروانا پسند کریں گے صحیح کروانا پسند کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک جسم دو جان ہونی چاہیے ہر مسلمان ہر انسان اپنا بھائی ہے غیر ایمان والے بھی اپنے بھائی ہیں اپنے اخلاق پیش کرو آج ہمارے اخلاق ایسا ہے کہ ہم سے اپنے دور ہو رہے ہیں غیر تو کیا ہمارے سے ملے اور یہی بات ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں سلف کر دیتی ہیں علماء کی برائی انسان کو سلف کر سکتی ہے ایسے ہی نہیں علماء انبیاء کے بارس ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے انبیاء کے بارس آپ کے بارسوں کی آپ ایسی بے حربتی کرتے ہیں کہ صاحب وہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ ایسی بات کہہ دی اس سے زیادہ نجانے تم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں وہ تو کبھی انہیں نہیں اٹھا دی ہمیشہ آپ کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہیں الامان حفیظ